بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو میرے چینل پر اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں خیریت سے رکھے اور جناب کیسی گزر رہی ہے لائف تو آج ہے سنڈے اور سنڈے والے دن یوزویلی بہت سارے گھروں میں حلبہ پوری کا ناشتہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بھی آج جو ہے وہ حلبہ پوری کا پلان ہوا کہ چلو کیوں نہ آج حلبہ پوری کھائے جائے اور یہ ہم کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ حلبہ پوری کھا رہے ہیں ویسے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر سنڈے کو حلبہ پوری کھا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا بہت عرصے میں ہم نے یہ لیا ناشتے میں تو اب ناشتے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو برطن ہیں وہ دھولیے جائیں کیونکہ آج جو ہے وہ سنڈے ہے اور سنڈے والے دن میٹ بھی نہیں آتی ہے تو میں نے کہا جو برطن پڑے ہوئے ہیں اس کو واش کر لیا جائے اور کچن کو سافت طرح کر لیا جائے اور جو بھی میرے پینڈنگ کام ہیں وہ میں تروں گی ابھی واش کرنے کے بعد برطن اس کے بعد کرنی ہے مجھے تھوڑی سی ڈسٹنگ کیونکہ کافی دن ہو گئے دو تین دن ہو گئے ڈسٹنگ میں نے نہیں کری تھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں اسپری کرتی ہوں اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد جب میں یہ ڈسٹنگ کرتی ہوں تو ایک دم جو ہے وہ شائن آ جاتی ہے اور یہ اتنی اچھی اسپری ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ لوگ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگی میں نے آپ لوگ کو یہ پچھلے ویلوگ میں اس کا ذکر بھی کر رہا تھا تو جب آپ یہ ڈسٹنگ کریں اور اس کو اسپری کر دیتے ہیں تو تین چار دن آرام سے آپ کے مطلب گزر جاتے ہیں ڈسٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ڈسٹ بھی دیر سے جمتی ہے اور شائن بھی بہت اچھی طریقے سے آ جاتی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیلو گائز آئی میگز دس لیڈی بکہز کیا بنایا آپ نریزہ یہ میں نے لیڈی بنائی گخصورت ہے because and girls کیا ہے oh it's a beautiful day i wonder that i can invite my friends maybe so i can go into shopping and buy some food so i can buy okay i'm done and let's see my friend لیشا ہمیں جب آپ کرا ہے میں قراری ہمیں میں دیکھا کہیں میں دیکھا کہیں میں سمچہ میں دیکھا میں دمان کبھی میں ماہویں میں دیکھا میں اچھانا میں اپنے ملعا ٹر Quantی in the key shop so do you want to go over there yes sure okay let's go okay تو جناب اب ہو چکی ہے رات اور رات کے لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج جو ہے وہ فش فرائے کری جائے کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج سنڈے ہے اور سنڈے والے دن بہت سارے گھروں میں سپیشل قسم کے کھانے پکایا جاتے ہیں تو ہم نے بھی سوچا کیوں نہ آج سنڈے کو زیادہ کچھ زیادہ ہی سپیشل بنا لیا جائے اور آج جو ہے وہ فش فرائے کری جائے فش تو خیال عموما ہماری فرائے ہوتی رہتی ہے کیونکہ یہ بہت شوق سے میرے ہزبنڈ کھاتے ہیں اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں نے ان سے بولا کہ آج آپ فش میں مسالہ لگائیں اور چلو فرائے میں کر دوں گی تو میرے ہزبنڈ یہ جو ہے کہنے لے کہ ایسے چلو ٹھیک ہے میں مسالہ لگاتا ہوں فش میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیسے مزے سے جو ہے وہ فش کو مسالہ لگا رہے ہیں کیونکہ فش بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے ہزبنڈ تو زیادہ سی بات ہے جب کھاتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلیں آج آپ مسالہ بھی لگائیں ویسے اکثر لگاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن بلوگ کے لئے میں نے کہا چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں بھی لگاتی ہوں مسالہ ایسی بات نہیں ہے تو لیکن کافی ٹائم کے بعد یہ مسالہ لگا رہے ہیں پہلے اکثر لگا لیا کرتے تھے لیکن اب بھی بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ مسالہ لگایا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اور کتنی خوبصورت ہی لگ رہی ہے اب لگ چکا ہے مسالہ تو تھوڑی سی دیر اب ہم اس کو مارینیٹ کر دیں گے تاکہ تمام جو مسالے ہیں سارے ان کا جو فلیور ہے وہ انہینس ہو جائے مچھلی کے ساتھ تو اب اس کو ہم تھوڑی سی دیر کے لئے چھوڑ دیں گے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے ایٹلیس آدھا گھنٹہ ہے تو آپ اس کو مسالہ لگا کے کسی بھی چیز کو مارینیٹ کرنا ہے تو آدھا گھنٹے کے لئے تو کم اسم چھوڑنا چاہیے تاکہ تمام مسالے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے انہینس ہو جائیں تو اب جو ہے وہ مارینیٹ ہو چکی ہے مچھلی اور اب میں نے فرائے کرنا شروع کر دی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی زبردست جو ہے وہ فرائے ہو رہی ہے اور اس وقت اتنی زبردست جو ہے وہ خوش بواہ آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتائیں سکتی ہوں اور بس اس کے ساتھ اب میں نے اسی دوران جو ہے وہ سیلڈ اور یہ چٹنی بنا لی تھی کیونکہ فش کے ساتھ چٹنی بہت ہی مزیددار لگتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ چٹنی بنا لی جائے میں نے بھی بہت دن کے بعد بنائی ہے اور ساتھ میں سیرڈ تو اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں مچھلی بھی فرائے کر رہی ہوں چٹنی بھی میں نے بنائی ہے اور بس قریبا اب یہاں پہ فش جو ہے وہ فرائے ہو چکی ہے اور ایکسس جو تیل ہے وہ اس کا جو ہے وہ نکال لینا چاہیے اور ہمیشہ جو ہے فرائے کرنے کے بعد چیزوں کو ایبزوربنٹ پیپر پہ رکھنا چاہیے تاکہ جتنا بھی ایکسس ہے وہ ایبزورب کر لے تو بس اب یہ میں فش جو ہے وہ فرائے ہو چکی ہے تقریبا اور اس کو اب میں نکال رہی ہوں نکال کے جو ہے وہ ایبزوربنٹ پیپر پہ رکھوں گی اس کو تاکہ جو اس کا ایکسٹرا تیل ہے وہ اس کے اندر ایبزورب ہو جائے ایبزوربنٹ پیپر پہ رکھیں ایبزوربنٹ پہ رکھیں تو اب ہو چکی ہے فش فرائے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ سارے لوازمات ہیں سیلڈ ہے چٹنی ہے تو جب ہم اپنا کھانا کھائیں گے تو کیا ہی بات ہے مزہ ہی آ جائے گا کھانے میں تو اب ہم اپنا کھانا کھائیں گے اور آج کا میرا ویلوگ تھا یہی تک تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹس کرنا ہے کہ آج کا میرا ویلوگ آپ کو کیسے لگا اگر پسند آئے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ